کرشن جن بھومی اور شاہید گاہ مسجد کے بیج سمین ویواد ماملے میں الہاباد ہائی کورٹ میں چل رہی سنوائی آج بھی پوری نہیں ہو سکی ہے یہ سنوائی تیرہ مارچ کو جاری رہے گی تیرہ مارچ کو دو پہر دو بجے سے جسٹس مینگ کمار جین کی سنگل بینچ میں سنوائی ہوگی آج کی سنوائی میں بھی پرمکتور پر مسلم پکش کی طرف سے دلیلیں پیش کی گئیں حالانکہ مسلم پکش کی دلیلیں ابھی ختم نہیں ہو پائی ہیں تیرہ تاریخ کو جب سنوائی شروع ہوگی تو سب سے پہلے مسلم پکش اپنی بچی ہوئی بحث کو آگے بڑھائے گا آج دو پہر تقریباً ساڑھے گیارہ بجے سے کورٹ میں سنوائی ہوئی اور جو کی دو پہر ایک بجے تک چلی آج کی سنوائی میں مسلم پکش کی طرف سے ایک عرضی داخل کی گئی اس عرضی میں ایمیکیس کیوری نیوکت کیے گئے منیش گویل کو ہٹائے جانے کی مانگ کی گئی غور طلب ہے کہ علاہباد ہائی کورٹ نے پچھلی سنوائی میں منیش گویل جو کی یوپی سرکار کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہیں اس کیس میں ایمیکیس کیوری یعنی نیائی میتر نیوکت کیا تھا مسلم پکش کی طرف سے دلیل یہ دی گئی ہے کہ جو ایمیکیس کیوری منیش گویل ہیں وہ ہندو پکشکاروں کی مدد کر رہے ہیں جب بھی مسلم پکش کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو وہ ہندو پکشکاروں کے وکیل سے پہلے خود اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اوبجیکشن کرتے ہیں وہ یوپی سرکار کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں سرکاری وکیل ہیں سرکار کا بچاؤ کرنا سرکار کی طرف سے جو باتیں کہیں گئی جانی ہیں اسے کورٹ میں پیش کرنا ان کا کام ہے ایسے میں وہ منیش پکش ہو کر ایمیکیس کیوری کا جو دائتو ہے اسے ٹھیک سے نہیں نبھا سکتے اس لئے انہیں ہٹایا جائے حالانکہ ہندو پکش کے وکیلوں نے مسلم پکش کی اس عرضی پر آپتی داخل کی ہے لیکن کورٹ نے ابھی اس پر کوئی نرنے نہیں لیا ہے امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ پوشنیتہ کا بندو جو چل رہا ہے جس پر بحث چل رہی ہے وہ تیہ ہونے کے بعد عدالت اس عرضی پر کوئی سنوائی کرے گے بہرحال آج جو سنوائی ہوئی اس میں مسلم پکش کی طرف سے سپریم کورٹ کی سینئر وکیل تصنیم احمدی نے دلیلیں پیش کی انہوں نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنی باتیں رکھیں پچھلی سنوائی میں انہوں نے جو دلیلیں پیش کی تھی انہی دلیلوں کو آگے بڑھایا ان کی طرف سے مکتروپ سے چار دلیلیں پیش کی گئیں جو ہندو پکش کی طرف سے ڈیڑھ درجل مقدمیں داخل کیے گئے ہیں وہ سبھی 1991 کے پلیشش آف ورشپ ایکٹ لیمیٹیشن ایکٹ وقف ایکٹ اور ساتھی ساتھ اسپیشلائزڈ ایک ایکٹ ہے اس سے بارڈ ہیں تو یہ بارڈ ہونے کی وجہ سے ہندو پکش کی جو یاچکائیں ہیں وہ پوشنیاں نہیں ہیں اس لئے انہیں خارج کر دیا جانا چاہیے حالانکہ ہندو پکش کی طرف سے اس پر آپجکشن داخل کیا گیا مسلم پکش کی زیادہ تر بحث پوری ہو چکی ہے تھوڑی بہت جو بحث باقی ہے وہ تیرہ مئی کو دو بجے سے ہونے والی سنوائی میں کی جائے گی اس کے بعد ہندو پکش کو اپنی دلیلیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ اس نے سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں اس کی طرف سے مسلم پکش کی طرف سے جو دلیلیں دی گئی ہیں اس کا کاؤنٹر کیا جائے گا نئی دلیلیں پیش کی جائیں گی اور کہا یہ جائے گا کورٹ سے کہ جو یاچکائیں داکل کی گئی ہیں وہ سبھی پوشنی ہیں اور مسلم پکش کی آپتی نرادھار ہے برحال اس ماملے میں تیرہ مارچ کو دو بہر دو بجے سے جسٹس پینک کمار جین کی سنگل بینچ میں پھر سے سنوائی ہوگی محمد موین ابی پی نیٹورک پریاغ راج موسیقی